موسیقی وزیراعلا ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ امریکی بائیو فارمسٹیکل کمپنی ایم جن نے ہیدرباد میں اپنے دفتر کے قیام پر رضا مندی ظاہر کی ہے نئے سنٹر میں تین ہزار پیشاوروں کو ملازمت کا موقع دیا جائے گا کمپنی کے سی ایو ایس نارائن نے ہیدرباد ویجن کی تائید سے اتفاق کیا ہے وزیراعلا ریونت ریڈی نے نل گنڈا ازیلے کے پیدہ پور مندل میں سنکشیلا کے پاس تعمیر ہونے والے پروجیکٹ کے حساربندی کی ایک دیوار منہدم ہونے کے واقعے پر حادثے کے مقام کا مہینہ کیا اس موقع پر اتم کماریڈی نے پروجیکٹ کی منہدم شدہ حساربندی کی دیوار کا تفصیلی مہینہ کیا انہوں نے پروجیکٹ میں ڈوب جانے والے انٹیک ویل اور پمپنگ سٹیشن کا بھی مہینہ کیا مدازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمارڈی نے الزام لگایا کہ پیش رو بیارس حکمت کی لاپروہی اور تساملی کی وجہ سے ناقص کام ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سنکر شیلا میں رونما یہ واقعہ چھوٹا واقعہ اور اس کے نقصانات بھی کم ہیں سنکر شیر کوئی بิش سے بات کرتے ہوئے ہیں اس کا سبب ملحا کا جوٹ یکی توے ملحا کا پس ملحا کا اپنے ملحا کا کا جوٹن ہے سنکر شیلا کے مطر ، سنکر شیل کرنے کا جوٹن ہے موسیقی موسیقی الکھر اسمبلی نامپلی میں دوسرا جاپ فیر منقید کیا گیا آسیف نگر کے رویل ریجنسی میں منقید آئیس جاپ فیر کا افتتاق روپنی اسمبلی مجلس محمد ماجود سے نکیا اس جاپ فیر کا موضوع ہر نوجوان کو روزگار سے جوننا ہمارا مقصد دیا گیا تھا اس جاپ فیر میں سو سے زیادہ کمپنیوں نے حصہ لیا جاپ فیر کی خاص بات یہ تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت کے مواقع حاصل ہوں جو گھر ہی سے کام کریں پہلا جاپ فیر فروری میں منقید کیا گیا تھا اس موقع پر مجلس سے کار اپوریٹرس اور دوسرے موجود تھے مجلس مولا علی کے صدر خوضہ پشا نے کہا ہے کہ مولا علی میں خبرستان پر ہو گئے ہیں اور خبرستان پر یہ جگہ نہیں ہے خبرستان کے مسائل میں اضافہ روز بروز ہوتا جا رہا ہے آبادی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وقت بورڈ میں خبرستان کے لیے ارازی کے الارٹمنٹ کے درخواست داخل کی گئی تھی دوہزار بیس میں تین ہزار اکڑ ارازی الارٹ کی گئی تھی بورڈ نے یہ ارازی ہنوز حوالے نہیں کی ہے انہوں نے صدر نشین بورڈ سے اپیل کی کہ وہ دورے کو یقینی بنائیں تلو فلموں کے سرکردہ اداکار مہج بابو کے مدہوں نے ان کی مشہور فلم موراری کی دوبارہ ریلیس کا جشن بنائیا یہ فلم دوہزار ایک میں ریلیس کی گئی تھی اس موقع پر ان کے پرجوش مدہوں نے تھیٹر میں جشن بنائیا اسی دوران ایک جوڑے نے فلم کے مشہور گیت پر تھیٹر میں ہی شادی کر لی مجلس کے خومی ترجمان عادل حسن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بیہار نفیش کمار کو چاہیے کہ وہ وقف بل کو مسترد کر لیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وقف ارازیات پر غیر مجاز قبض خپی ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ورگ بورٹ کا بل بی جے پی نے لائے ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ بی جے پی مسلمانوں کی حمدرد ست دکھاوا کیلئے بنتی ہے اس کے ٹرائپ پر نفیش بھی آ جاتے ہیں نائیڈو بھی آ جاتے ہیں چراغ جی بھی آ جاتے ہیں مانی جی بھی آ جاتے ہیں اور جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں بیہار میں آندھرہ میں گیا میں چراغ جی بیہار میں آتے ہیں تو مسلمانوں کے حمد کی بات کرتے ہیں یہ بل ٹوٹل مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمانوں سے آر ایس ایس اور بی جے پی کی دشمنی دکھاتی ہے کہ مسلمان کی کوئی بھی انتی پرگتی یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وف بورٹ ایک کرنسٹوشنل سٹیٹس ہے آزادی کے بات سے چل رہا تھا ہمارے باپ دادا نے ہمارے پورواجوں نے یہ زمین دان کی تھی ایک سب کا ایک مقصر ہوتا ہے کوئی یدگاہ کے لیے کوئی مزید کے لیے کوئی مدرسہ کے لیے کوئی اناتھالے کے لیے دیتا ہے تاکہ ان کا اتھانو وقت میں آپ ٹرانسپرینسی لاتے ہیں اکبر اویسی صاحب نے ایس ایٹی کی مانگ کی تھی کہ انفرشمنٹ ہٹائیے بیریشتر ازمین کیا ہے اس کی سمپتھی جو اس کی بھی فادت کی اس کی آئے بڑائی لگن اس پر کوئی دھیا نہیں آپ پانچ دس اگزامپل سے بڑتے ہیں جہاں پر اتنی زیادہ پروپرٹی ہے پانچ دس پر اگزامپل سے کیا ہونے والا ہے اسے نیتیج جی سب سے بہت آپ کے للن سنگھ کل تک امیشا کو اتنا کالی دے رہے تھے امیشا نیتیج جی للن سنگھ کی انٹری بند کر رہے تھے للن بابو انٹری بند ہوگا اور نیتیج جی اتنا کالی دے رہے تھے للن جی اور امیشا جی میں ایسی کیا دوستی ہو گئی جو ایسی وقالت وہ اس وقت کر رہے تھے جیسے کی وہ بی جے پی پر وقت پر گیا جس طریقے سے رسی پی سنگھ نے نیتیج کمار کی منتری ہونے کے طرح ہوتے پر جس طریقے سے بی جے پی پر پر گیا جس طرح للن بابو چل رہا ہے للن جی آپ سے ہی امید نہیں تھی آپ اتنے پرانے سینئر میمبر آف پارلیمنٹ ہے اور سب سے بڑی بات نیتیج جی کا ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئے تیجا سویدی آپ کے میمبر آف پارلیمنٹ نے لوگ سبا میں نہیں کھل کے بولا ٹویٹ کرنے سے ناہی ہوگا مسلمانوں کے مدد پر جس طریقے سے بیریشتر ساہد مکتے اس طریقے سے بولنا پڑے گا ہم واب بوٹ کی نڑائی لڑیں گے اور نیتیج کمار جی کے جتنے جو ہیں جو جڑے میں ملے جو ایکس ایم پی ایکس ایم ایلے ایکس مینسٹر جو مسلمانوں کے علاقے میں جاتے ہیں ٹوپی پہنکے گمچھا پہنکے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس مو سے جائیے جو بی جے پی اتنا بیروہ دارے سے وفت کی سمپتی کو ہڑپنا چاہتی ہے نیتیج کمار اس کے لیے وقالت کر رہا ہے للن بابو وقالت کر رہا ہے بیہار کی جنتہ اسی ایمیلی الیکشن آنے والا ٹیلئر کرنا پھنے گا اور مسلمانوں کے ساتھ نہ انسان پی ہوئی تو ہم آئی ایم مضبوطی سے لڑے گی ملے دیش میں لڑے گی ہمارے لیٹر بیریشتر صدقی رو ایسی صاحب افتر علیمان صاحب اکبر رو ایسی صاحب انتیات علیب صاحب وارد پتان صاحب ہم لوگ لڑیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ انور میں اسسسٹنٹ انجنئر رشوت لیتا ہوں وہ آپ پکڑا گیا ذرائع کے مطابق ایسی بی نے محکمہ آپ پاشی کے اس انجنئر چیتن کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ایک شکایت پر ایسی بی نے یہ کاروائی کی رشوت کی رخم پچاس ہزار روپے اس کے پاس سے برامت کر لی گئی ہے دہلی شراب معاملے میں قوم ادارالحکومت کی تیہار جیل میں محروس رکون کانسل بی آریس قویتہ کا وزن گیارہ کلو کم ہو گیا ہے اور وہ جیل میں کئی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں سابق وزیر ایرہ چندشک راو کی دختر و کارگزار صدر بی آرس تارک را ماراو کی مشیرہ قویتہ روزانہ بلیڈ پیشر کی دو گولیوں کا استعمال کر رہی ہیں تارک را ماراو نے حال ہی میں سابق وزیر حریش راو کے ساتھ تیہار جیل میں قویتہ سے ملاقات کی تھی ای سی بی کے وجودہ داروں نے غیر محسوس سجاد کے مخدمے میں نظامباد مونسپل کارپوریشن کے سپرینڈرنٹ و انچارج ریوی آفیسر نریندر کے مکان پر کل صبح کے ولی انساءاتوں میں دھاوے کرتے ہوئے آمدانی کے ذرائع سے زیادہ آساسوں کا انکشاف کیا ای سی بی وجودہ داروں نے نظامباد میں نریندر کی رہائشگاہ واقعہ ونائک نگر اشوک ٹاور پر دھاوے کرتے ہوئے مکان میں نقد رخم دو کروڑ ترین نو لاک اکیسی ہزار روپے ضبط کیے پتا چلائے کہ دین نریندر ان کی بیوی اور ماں کے نام پر مختلف بینکوں میں سات خاتوں میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے پائے گئے ان کے مکان سے اکاون تولے تلائی زیورات برامد ہوئے نظامباد زلے کے دیگر حصوں میں سترہ مختلف علاقوں میں رازیات کی مالیت ایک کروڑ اٹھے نو لاکھ روپے بتائی گئی ہے قرض معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کسان زلہ خمم میں سل ٹاور پر چڑ گیا اس کسان کی شناخ سریپورم گاؤں کے رہنے والے ناغہ کشنا کے طور پر کی گئی ہے اس نے اٹھی ایسی ہزار روپے بینک سے قرض حاصل کیا تھا حال ہی میں ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کے قرضجات کی معافی کا اعلان کیا گیا اس خیرست میں اس کا نام نہیں آیا جب اس کو پتا چلا کہ نائے وزیرالہ ملو بھٹی وکرمار کا اس کے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں تو وہ سل ٹاور پر چڑ گیا تاکہ ان کی توجہ حاصل کی جا سکے اس نے ملو بھٹی وکرمار کا سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس کے قرض کی معافی کو یقینی بنائے مخامی کانگریسی قائدین کو اس بات کی اطلاع ملنے پر وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے تیخندیا کے پندرہ دنوں میں اس کے مسئلے کا حل کر لیا جائے گا جس پر وہ نیچے اتر آیا سپریم کورٹ نے دہلی کے مبینہ ایکسائز پالیسی سکیم میں بدنوانی اور منی لانڈرنگ کے الگ الگ معاملات میں ملزم عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر وہ دہلی کے سابق نائب وزیراعلا منیش سسوڈیا کو مشروط زمانت دے دی سابق نائب وزیراعلا سسوڈیا کو زمانت دیتے ہوئے جو سترہ ماہ سے دہلی کی تیہار جیل میں بند ہیں جسٹس گوئی اور جسٹس کیوی ویشوناتھن کی بینچ نے کہا کہ سسوڈیا کو مقدمے کی سماعت کے بغیر غیر مہینہ مدد تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا یہ ان کے بنیادی حقوق کی اختلاف فرضی ہے عدالت کے عزمانے سسوڈیا کو دیگر شرائط کے ساتھ زمانت دے دی ہے برازیل میں تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اس حادثے میں 58 مسافرین ہلاک دے گئے تمام مسافرین کے ہلاک ہونے کی توسیخ کر دی گئی ہے ساؤ پالو سٹی کے قریب یہ تیارہ گر گیا اس کے حادثے کا شکار ہونے کی ویڈیو سوسل میڈیا کے مختلف پریٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی جشنے آزادی ہند کے زمن میں مینہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹ کرا پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلتھ کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوش خبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیسر ڈسکاؤنٹ ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کی خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی مینہ ہسپیٹل کا نسبو لائن مینہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل شورام پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن ہیدر آباد